بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 31 جنوری ہے منگل کا دین ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں بہت ہی حیران ہوں اور بہت ہی افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ خبر کہیں اور کی نہیں ہے بلکہ کراچی کی ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر روشنیوں کے شہر جو پہلے کبھی ہوتا تھا کراچی کی ہے اور کراچی میں ہونے والے درندگی کی ہے یہ بڑا افسوسناک واقع ہے یہ ایک آج چیز ایک خبر سامنے آئی ہے آپ بھی سنیں گے تو آپ لوگ حیران ہوں گے کیونکہ ایسی چیزیں جو ہے وہ اس طرح شاید ان کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی یا شاید اس طرح رپورٹ نہیں کی جاتی کہ لوگوں تک وہ پہنچ ہی نہیں پاتی ہیں اور اتنا بڑا ایک اتنا بڑا واقعہ جس کو آج تک رپورٹ نہیں کیا گیا پچھلے گیارہ دن کے اندر یہ رپورٹ آئی ہے بقیدہ طور پر کہ پچھلے گیارہ دن کے اندر کراچی لیاری میں صرف لیاری شہر جو لیاری جگہ ہے جو کراچی کی وہاں پر پچھلے گیارہ دن کے اندر پانچ مختلف عمر کی بچیوں کو لایا گیا جن کے ساتھ پولیس کو یہ خدشہ ہے کہ زیادتی ہوئی تھی اور ان بچیوں کی عمریں دو سال سے لے کر چودہ سال کے درمیان تھیں اب آپ یہ سن کر حیران ہوں گے میں آج آپ کے سامنے یہ حقیقت رکھنے جا رہا ہوں کہ کس طرح ہمارا معاشرہ انحطاعت کا شکار ہے ہم کس زلالت اور پستی کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں ہونے والے نہیں ہیں ہو چکے ہیں اور اس سے بھی شاید کتنا ہم آگے چلے گئے ہیں آپ یہ خبر سن کے بڑے حیران ہوں گے میں خود بھی بہت مجھے حیران بھی ہوا اور پریشان اس لیے ہوا زہری بات ہے کہ ایسے بھی درندے ایسے بھی پاگل ایسے بھی نفسیاتی لوگ ایسے بھی ریٹارٹیڈ منٹلی ریٹارٹیڈ لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں جن کے لیے بچی چاہے وہ دو سال کی ہی کیوں نہ ہو وہ پتل اس کے ساتھ وہ درندگی کرتے ہیں میں بڑی حیران کن چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی اب جی بتایا یہ گیا ہے کہ چائلڈ لائف فانڈیشن لیاری میں پچھلے گیارہ دنوں میں پانچ بچیاں لائے گئی اب ان میں جو بچیوں کی عمرے ہیں وہ اور ان میں سے چار بچیوں کا تعلق جو ہے وہ لیاری سے ہے اور ایک بچی کا تعلق بلدیا سے تھا اچھا ان بچیوں کی عمریں دو سال تین سال دس سال بارہ سال اور چودہ سال تھی اب آپ سن کے خود تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم لوگ کہاں ہیں مطلب اگر ہمارے پہ عذاب آ رہے ہیں ہمارے پہ مسائل ہو رہے ہیں اگر ہمیں اللہ تعالی ہمارے اوپر خصوصی جو ہے وہ ہو رہا ہے اللہ کی ناراضگی ہے اور روز جو ہمارے ملک میں یہ کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے آپ کو اندازہ پہلے ہی تھی تھا اور اب بھی آپ کو مزید اس سے اندازہ ہوگا کہ ہم لوگ کہاں پہنچے ہوئے ہیں کس اس میں ہیں اچھا اب بتایا کیا گیا ہے جی بتایا یہ ہے کہ پوری اشرار طور پر ان میں سے تین بچیاں جو ہیں وہ علاج کے دوران جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں اچھا اور حیران کن طور پر اس کے ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بچیوں کی لاش کو بغیر ایم ایل او کے واپس بھیجا گیا موت کی وجہ جاننے کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی لاش کا پوسٹ مارٹم یا ایم ایل او نہیں کروایا گیا اچھا اور تین بچیوں کی لاشیں جو ہے وہ بغیر کسی بھی پوسٹ مارٹنم کے والدین کے حوالے کی گئیں اچھا پانچھوں بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ کہا یہی جا رہا ہے کہ جی پانچھوں بچیوں کے ساتھ زیادتی کا انکشاف ہوا ہے کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب وہ بچی ہاسپٹل لائی گئی تو وہ خون میں لطپت تھیں اتنی مطلب میں یہ خبر شیئر کرتے ہوئے مجھے خود بھی مطلب اللہ رحم کرے عجیب وہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں یہ اسپتال انتظامیہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان تمام بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے اچھا اور اب تک لیاری پولیس کی جانب سے ایک بھی واقعہ مقدمہ دارج نہیں ہوا اوپر سے یہ والی چیز بھی دیکھ لیں یہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا پہلے کہ جی عذاب آ رہے ہیں اور مزید آئیں گے اور شاید اس سے بھی زیادہ کی تبقہ رکھیں کیونکہ ہمارے کوئی بھی کوئی بھی چیز ہماری ٹھیک نہیں ہے جس طرف بھی نظر دھنائیں اس طرف ہم اوپر والے درجے پہ پہنچے ہوں ہیں کہیں نیچے پیچھے کچھ نہیں ہے اوپر ہیں سب سے اوپر ہیں اچھا اس میں یہ ہے جی کہ پولیس بھی مقدمہ دارج نہیں کر رہی اچھا اب جو ہے تین بچیوں کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بیچاری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی اچھا ان میں سے جو دو سال والی بچی اٹھارہ جنوری کو اس کو ہسپتال لائی گیا تین سالی بچی کو جو ہے وہ تیس جنوری کو دس سال والی بچی کو چوبیس جنوری کو ہسپتال لائی گیا اچھا اس کے بعد جو چودہ سالہ لڑکی تھی اس کو بھی چوبیس جنوری کو ہسپتال لائی گیا اور میں آپ کو پہلے جیسے بتا چکا ہوں کہ ان تمام بچیوں کا تعلق تقریباً جو ہے وہ بلیاری سے ہے اور ایک بچی جو ہے وہ بلدیا سے تھی اب یہ خبر میرے سامنے سے گزری ایسی بات ہے میں آپ کے ساتھ شیئر اس لئے کرنی ہے کہ میں اکثر میں کل بھی ایک ویڈیو کرتے ہوئے کل وہ جو بچی والی تھی جس میں ایک مالکن نے ایک بچی جو اس کے گھر کام کرنے آئی تھی اس کو جو تشدد کا نشانہ میں نے کل وہ ویڈیو کرتے ہوئے بھی آپ لوگ میں سے ذکر کیا تھا کہ ہم لوگوں میں نا انسانیت ختم ہو گئی ہے مطلب ہم لوگ اب وہ اگر ہم کہیں شکل ظاہری طور پر تو بقیدہ ہم انسان لگتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے یہ بھی پیارے حبیب کے صدقے جو ہے ہم پہ بڑا کرم ہے ورنہ پتہ نہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ انسانی شکل میں بھی نہ ہوتے اور کچھ اور بن چکے ہوتے یقینا بلکہ زیادہ بن چکے ہوتے اور شاید جو باقی ہوتے وہ بننے کے پروسس میں ہوتے لیکن پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی پھر بھی ہم لوگ یہ بالکل بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا ہے ہم بالکل یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے جو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے ایک دن شکل تو دکھانی ہے جیسی بھی بیڑی شکل ہماری ہو جیسی بھی بری شکل ہماری ہو کیونکہ ظاہر ہے جو ہمارے عمال ہیں تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اللہ سب پہ اپنا رحم کرے پتہ نہیں کن شکلوں میں ہم وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا سامنا کریں گے کن شکلوں کے ساتھ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے میں روز ہو رہی ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں جی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پہ کیوں عذاب آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور نمازیں بڑی ریگولرلی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ مسجد تقریباً سارے دکاندار میں جنرل بات کر رہا ہوں آپ دیکھئے گا جو مسجد ہوتی ہے بزار کی بھری ہوتی ہے نماز کے ٹائم لیکن کوئی بھی ان میں سے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو پورا تولتے ہیں ان میں سے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو کم منافع لیتے ہیں ان میں سے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو حلال کر کے کھاتے ہیں لیکن انفارچنیٹلی ریاکاری دکھاوا ان ساری چیزوں کو ہم نے بڑا آوی کر لیا اپنے اوپر اور باقی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں جو اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں وہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہیں پھر ایسے ہی ہوتا ہے یہ جو خبر میں نے آپ کو بتائی بتانے کا مقصد ہی ہی تھا کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا کہ کسی دو سال کی بچی کو بھی نہیں بخشتے تو پھر اللہ کی لعنت ہی ہوتی ہے بندے کے اوپر رحمت کی امید نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ ظاہر ہے جب یہ عامال ہوں گے تو پھر ظاہر ہے پھر اگر حساب کتاب بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہے پھر یہ خبر تھی جی لیاری سے اور بڑی یہ دل دہلا دینے والی رپورٹ تھی میرے سامنے آئی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور آپ لوگوں کو پتہ تو ہے سب کو مجھے بھی پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں لیکن کم از کم جو ہے مطلب اس سے آگے ہم کیا بڑھیں گے میں تو میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں اللہ تعالی جو ہے وہ سب پہ اپنا رحم کرے اللہ ہمارے ہمارے ملک پہ کرم کرے اللہ جو ہے لعنت کرے ایسے لوگوں کے اوپر جو اس قسم کے فیل سر انجام دیتے ہیں مجھے جو ہے اپنی دعومیات رکھا کرے اللہ پاکستان کام یا ناصر اور اس کے خلاف ساتھ شنگ کرنے والوں کے انہوں سے پاکستان زندہ بات اللہ حافظ